بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ٹاک ہیں ناظرین پچھلی ویڈیو جو میں نے چاکمرو ریلوے سٹیشن کے اوپر شوٹ کی تھی تو الحمدللہ مجھے آپ لوگوں کی طرف سے اس کا بہت اچھا ریسپونس ملا تو آج میں نے سوچا کہ موسم خوشگوار ہے تو کیوں نہ آپ کے ساتھ ایک اور ویڈیو شیئر کی جائے تو آج ہم آپ کو ایک انفرمیشن کا خزانہ کہہ لیں تو وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں تو میرے ساتھ آج میرے نہائیت ہی محترم دوست جناب تارک علی جوید صاحب بھی ہیں آپ ہرڈ خودر سے ہیں سوری جی تارک صاحب اسلام علیکم ناظرین چلیے دوستو آپ کے ساتھ جو انفرمیشن کا خزانہ وہ شیئر کرتے ہیں تو چلیں جی موسیقی 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 ویورن نالا بینک کا تاریخی پس منظر کچھ یوں ہے کہ اگر ہم زمینی خد و خال اور حقائق کا مشاہدہ کریں تو ہم یہ اخذ کرتے ہیں کہ یہ بینک کا بھی چک امرو نٹلا بارن وغیرہ کو شوکر گزری ہوگی کیونکہ اس کی دلیل یہ ہے کہ سکھو چک اور نٹلا کے درمیان زمین بلکل ہموار ہے اور اس کا لیول ایک جیسا ہے مطلب بلکل فلیٹ ہے جبکہ سکھو چک سے اگر مشرق کی طرف اور نٹلا کلان سے مغرب کی طرف جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ زمین انچی نیچے ٹیلوں اور جنگلوں پر مشتمل ہے کیونکہ جن جگہوں پر دریا چلتے ہیں وہ جگہیں لیول پر ہو جاتی ہیں لیکن چونکہ اب انڈیا نے اس دریا کے اوپر ڈیم بنا لیا ہے لہٰذا اب یہ نالا بین بن چکا ہے اور برسات کی دنوں میں اس میں سلاب کی قفیت ہوتی ہے ناظرین سب سے پہلے تو آپ کو بتاتے ہیں کہ نالا بین پاکستان میں کون سے مقام سے داخل ہوتا ہے نالا بین موضوع سکمال کے دو اطراف سے پاکستان میں مقبوضہ ودی جمع کشمیر سے داخل ہوتا ہے اور مختلف مقامات سے گزرتی یہ بین کرتارپور کے قریب دریائے راوی میں گر جاتی ہے موضوع سلینگ کے مقام پر ان دو اطراف سے آنے والے نالوں کا آپس میں سنگم ہو جاتا ہے یہاں آ کر یہ مل جاتی ہیں سلیائی گوہوں کا کچھ حصہ نالا بین کی ہولناکیوں کی نظر ہو چکا ہے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ سکمال سلیائی اور دوسرے گوہوں جن کو چھو کر یہ بین گزر رہی ہے وہاں کے رہنے والوں کے پیاروں کی قیمتی جانے بھی نگل چکی ہے لیکن اس کے وجہ صرف اور صرف لوگوں کی لاپرواہی رہی ہے سلاب کے دنوں میں نوجوان اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر پانی میں نہ آتے ہیں جس کی وجہ سے ہر سال قیمتی جانے ضائع ہو جاتی ہیں اور پچھڑ جانے والے پیاروں کو عمر پر کا روک دے جاتی ہیں سلیائی سے ہوتا ہوا یہ نالا سکھو چک کے تاریخی قصبے سے ٹکراتا ہے اس قصبے کے مکینوں میں یہ بین میں اکشتی بھی ہے جو سکھو چک کے مکینوں کا چاکمرو میں آنے کا ذریعہ ہے جو تجارت کی غرض میں چاکمرو آتے ہیں دور دراز سے جو بچے سکھو چکہ سکول میں تعلیم حاصل کرنے آتے ہیں ان کے خدمت یہ کشتی کئی سالوں سے کار رہی ہے سکھو جا کے تاریخی قصبے سے گزرتی ہوئی یہ بین شنین اگروٹا سے گزرتی ہے ناظرین شنین اگروٹا کے لوگوں کے لئے یہ بین کسی نعمت سے کام نہیں ہے یہاں کے مکین اس بین سے تفریح حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ مچھلیاں بھی پکڑتے ہیں گھر کا چولہ چلانے کے لئے لکڑی کا انتظام بھی کر لیتے ہیں لیکن یہ سارے سکھ شنین اگروٹا کے لوگوں کو ایسے ہی نہیں ملے اس سکون کے پیچھے بھی ان کے دکھ ہیں اور وہ دکھ یہ ہیں کہ شنین اگروٹا کے زیمیداروں کی زمین کا زیادہ تر حصہ سلاب کی نظر ہو چکا ہے اس سے پہلے کہ بین ان کے گھروں تک پہنچتی تو گورنمنٹ کی طرف سے بین پر حفاظ کی پشتے باندھیے گئے اور اب یہ علاقہ بین سے مکمل طور پر محفوظ ہے سلاب کے دنوں میں لوگ یہاں انجوائے کرنے آتے ہیں آگے چل کر یہ بین نگروٹا سے گزرتی ہے نگروٹا گاؤں انیس سو سنتالی سے پہلے کا گاؤں ہے اور اس گاؤں کا اسی فیصد حصہ بین میں آئے سلاب کی نظر ہو چکا ہے یہاں سے بین چاکمرو روڈ سے تقریباً ایک کلومیٹر کی دوری پر ہے اگر یہاں پر حفاظ کی اقدامات نہ کیے گے تو بہت جلد یہ چاکمرو روڈ کو بہا کر لے جائے گی ناظرین جہاں بین کے ہولناکیوں اور حیبتناکیوں کی طویل داستان ہیں وہاں ہی اس کا حسن بھی ہے بین کی وجہ سے اس کے اطراف خوبصورت سر سبز و شاداب علاقہ ہے جو کہ اہلِ علاقہ اور دوردراز سے آئے سیاہوں کے لئے کسی نعمت سے کم نہیں آپ یہاں سیر کرنے آئیں تو آپ مری، کاغان، کلام کو بھول جائیں گے گورنمنٹ پاکستان سیاحت کے پرو کے لئے کوشہ ہیں اور یہ علاقہ بھی قدرتی حسن سے مالا مال ہے لہٰذا گورنمنٹ کو اس طرف ضرور توجہ دینے چاہئے ویور میں جی سلاکے کے قدرتی اور حسین مناظر کی بات کر رہا ہوں وہ سکھمال سے ہوتے ہوئے شمال سے آگے چلے جاتے ہیں ناظرین شمال سے جب یہ بین گزرتی ہے تو اس کا منظر بہت دل فریب اور دل رباسہ ہو جاتا ہے کیونکہ اس کی وجہ بین پر قائم یہ پل ہے یہ پل چاکمرو روڑ کو سکھو چک روڑ سے ملاتا ہے اس پل کے قیام سے پہلے چاکمرو روڑ سے شمال جانے کے لئے شکرگار سے آنا پڑتا تھا اور اس میں بہت سارا وقت ضائع ہوتا تھا مگر اب یہ مسافت منٹوں میں رہ گئی ہے شمال سے ہوتی ہوئی یہ بین مختلف گوہوں کو شوتی ہوئی شاپور چنجوڑا سے گزرتی ہے مگر یہاں پر یہ بین ان مکینوں کے لئے اچھا پیغام نہیں لاتی ہر سلاب میں یہ گوہوں کو نگل رہی ہے مگر اب اس چینل کے ذریعے ہم یہ خبر بریک کر رہے ہیں کہ وہاں پر بھی شنین اگروٹا تھرز کا حفاظ کی بند بنا دیا جائے گا بیورز آپ کو ہماری ویڈیو کیسے لگی پلیس کومنٹ میں اپنی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے گا آپ کے کومنٹ اور سبسکرائب ہی ہمارا حوصلہ بڑھائیں گے اور انشاءاللہ ہم آپ سے زیادہ سے زیادہ معلومات جو ہیں وہ شیئر کریں گے تب تک آپ سے اجازت چاہیں گے اللہ حافظ